موسیقی ناظرین اکرام آزم ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پوریسرار ریپورٹ پادری پیو کا اصل نام فرانسیسکو فورجیون تھا جسے سینٹ پیو آف پیڈرل سینہ بھی کہا جاتا ہے ان کی پیدائش پچیس مئی سن اٹھارہ سو ستاسی میں اٹلی میں ہوئی اور بعد میں رومن کیتھولک چرچ کے پادری اور سینٹ بنے پادری پیو ایک عقیدت مند کیتھولک خاندان میں پیدا ہوئے انہوں نے پانچ سال کی عمر میں اپنے آپ کو یسو مسیح کے لیے مخصوص کر دیا تھا پندرہ سال کی عمر میں کیپیچین آرڈر میں شمولیت اختیار کی اور سینٹ پی ایس اول کے عزاز میں پیو نام سے پکارے جانے لگے آپ کو بتاتے چلیں کہ کیپیو جین آرڈر سولوی صدی کی اصلاح ہے جو سینٹ فرانسیس کے قائم کردہ اصولوں کی زیادہ خالص پابندی کرنے سے مشروط ہے پادری پیو کی دعوت 23 ستمبر کو منائی جاتی ہے جو 20 سدی کے سب سے مشہور اور چاہے جانے والے سینٹ میں سے ایک تھی ایک عاجز کیپیو جین پادری کے طور پر وہ انتہائی دلچسپ اور حیران کن روحانی تحائف کے حامل تھے مثال کے طور پر ان کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ اگست 1918 کو پادر پیو کو استبدیلی سے شدید نقصان اٹھانا پڑا جو ان پر ظاہر ہونے لگی تھی اور ایک ماہ بعد بدنماداغ بھی نمدار ہوا ان کا ماننا ہے کہ بدنماداغ اس شخص کو خدا کی جانب سے وصول ہوتا ہے جس کو خدا کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے اور اس طرح اس سے اس شخص پر بھی وہی زخم لگا دیا جاتا ہے جو یسو مسیح پر لگایا گیا تھا ناظرین اکرام آپ کو معلوم رہے کہ مذکورہ بدنماداغ کے لیے سٹیگما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو مسیحی تصوف سے متصل ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ پادر پیو کچھ لوگوں کے روحانی پیشوا کے طور پر ان سے اعتراف لے رہے تھے کہ اچانک ایک پر اسرار شخص ظاہر ہوا اس نے لوہے سے بنا ہوا آلہ اچھالا جس سے پادر پیو کے دل میں سراخ ہو گیا اس حوالے سے پادر کر لوگ کا ماننا ہے کہ وہ شخص یہ سو مسیح تھے پھر یہ ہوا کہ اس دور کے مقامی پادریوں نے جلن کی بنیاد پر برے ترین الزامات لگاتے ہوئے ویٹیکن سے کہا کہ پادر پیو نہ صرف لالچی اور شرارتی پادری ہے بلکہ اس کا اثر لوگوں کے لیے برا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں ویٹیکن نے پادر پیو پر سخت ترین پابندیاں آیت کر دیں اور ان کو پادریوں کی پبلک منسٹری سے روک دیا گیا پادر پیو نے اس نائنسافی کے جواب میں ویٹیکن سے کہا ہم اپنی ماں کا ہاتھ چونکتے ہیں یہ وہی ہاتھ ہے جو آپ کو تربیت دیتا ہے کیا ہم اس ہاتھ کو نہیں چونکتے تاہم پادر پیو نے کسی بھی قیمت پر چارچ کا فرما بردار رہنے کا فیصلہ کیا اور دو سال کی فرما برداری کے بعد پادر پیو کو پادریوں کی پبلک منسٹری میں جانے کی اجازت دے دی گئی فادر میچنڈو وہ آخری آدمی ہے جو پادر پیو کے ساتھ تھے ان کا زخم دیکھا تھا ان کا کہنا ہے کہ جب وہ پادر پیو سے ملے تو انہیں پیار کرنے والا مہربان اور مزاق کرنے والا پایا جو لوگوں سے اعتراف لیتے وقت ان کے گناہ اپنے کاندھوں پر لے لیا کرتے تھے وہ یسو مسیح کے ساتھ گہرے اتحاد کا لمحہ ہوا کرتا تھا جو ہمیں بچائے رکھتا تھا ان کا کہنا ہے کہ پادر پیو نے جانے سے پہلے اپنے زخم والے ہاتھ سے دستانے اتارے اور واپس چڑھانے سے پہلے انہوں نے مجھے ہاتھ چومنے کو کہا جب میرے ہونٹ ان کے ہاتھوں پر تھے تو مجھے یہ بہت لذیذ محسوس ہوا میں نے ان کا ہاتھ پیچھے کیا تاکہ میں ان کے ہاتھ کو دیکھ سکوں اور میں نے تازہ خون دیکھا تھا جون 1921 کو ایک پادری سانج جوانی روٹینڈو کے دفتر میں دستک دیتا ہے جو کہ ایک عام پادری نہیں ہے وہ بیشپ ہے وہ مستقبل کا کارڈینل ہے جسے ہولی آفیس کی طرف سے خفیہ طور پر پادری پیو کی تحقیقات کے لیے بھیجا گیا تھا بیشپ آٹھ دن تک کیپیوچین برادرز کے ساتھ رہتا ہے اور نہ صرف پوچھ گچ کرتا ہے بلکہ بیانات ریکارڈ کرتا ہے وہ خود پادری پیو کا انٹرویو بھی کرتا ہے اور مسیح کے پورسرار زخموں کا جائزہ لیتا ہے جو ان کے جسم پر پائے جاتے تھے تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد پادری پیو کی شخصیت کا خاکہ بناتا ہے جس میں اس کے یقین کرنے کی وجوہات بھی شامل ہوتی ہیں کہ بدنما داغ خدا کی جانب سے ہے وہ اپنی ریپورٹ اور بیانات روم بھیجتا ہے جہاں وہ تقریباً ایک صدی تک دفن رہے اور حالیہ طور پر فادر فرانسیسکو کاسٹیلی کی ماہرانہ تحقیق کی بدولت پوری طرح سے شائع کی گئی ہے ان دستاویزات میں پیڈری پیو کی زندگی کے ہر پہلو کو اس کے حیرت انگیز اور معفوق الفطرت تحفوں سے لے کر اس کی صحت تک کو بھی ظاہر کیا گیا ہے اپنے بیانات میں وہ حلف کے تحت معفوق الفطرت کرشموں کا اعتراف کرتا ہے اور نہ صرف بدنما داغ کی تفصیلی کہانی بیان کرتا ہے بلکہ ان کے روحانی والد کی خطوط اور ان کی زندگی کی تاریخ بھی شامل کرتا ہے